آرکیٹک ماہ ساگر دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی اس ماہ ساگر کا نام سنائی ہوگا کینٹو دوستو آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کے اندر کون کون سے رشتر چھوپے ہوئے اور آرکیٹک ماہ ساگر کتنا بڑا ہے کتنا وشال ہے دوستو اور یہاں پر کیا کیا پائے جاتا ہے کس کہاں سے دوستو پلیشر پیگل رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو کیا کیا کارن ہے جس کے کہاں دوستو یہاں پر لوگ جانا پسند کرتے ہیں اس کے اندر کون کون سی مسلیوں کی پریجاتیاں پائے جاتی ہے تیدہ اس کا وکاس کیسے ہوا مجھے لگتا ہے آپ ابھی تک اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں تو دوستو آئیے ہم بات کرتے ہیں آج آرکیٹک ماہ ساگر کے بارے میں دوستو پرتوی کا نرمہ کروڑوں سالوں پہلے ہوگا تھا اور اس کے کچھ سمائے بعد ہی دوستو بڑے ویشال سمندر ماہ ساگر بن گئے تھے دوستو ہم نے اس سے پچھلے ویڈیو میں انہی ماہ ساگر میں سے تین سب سے بڑے ماہ ساگر پریشان ماہ ساگر انٹلانٹک ماہ ساگر تدہ ہند ماہ ساگر کے بارے میں جانا تھا دوستو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو جاکے وہ ویڈیو دیکھ لیجے دوستو وہ ماہ ساگر شیطرپل کی دستی سے کافی بڑے اور روچک ترچیوں سے زاکٹناوں سے پرے ہوئے تھے انہی میں سے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آرکٹیگ ماہ ساگر کی پرتری کے اوتری گولارٹ میں اس تیر اوتری دروی ماہ ساگر یا آرکٹیگ ماہ ساگر جس کا ویشتار ادھکتر آرکٹیگ اوتری دروی شیطر میں ہے ویشتر کے پانچ پرمک سمندری پرپاگوں میں سے یہ سب سے چھوٹا اور اتلا ماہ ساگر ہے جیہاں دوستو یہ سب سے چھوٹا ہوتے ہوئے بھی کئی روچک دچوں کو اپنے اندر تباہ بھیٹا ہے دوستو ہمیشہ برپ سے ٹکے رہنے ایک کارن یہاں کا ٹیمپریچر بہت ہی کم ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں بھی یہاں کا ٹیمپریچر مائنس ڈیوی سیلسیس ہوتا ہے اور دوستو سردیوں میں یہاں سمندر پرپاگ کی ایک ستہیس فیٹ کی موٹی ایک چادر سی بن جاتی ہے جو کی دوستو کافی بہتی تدہ سخت ہوتی ہے دوستو اس کا شیطربل باقی مہا ساگروں سے کافی کم ہے یہ ایک کروڑ چالیس لاکھ ساٹھ ازار ورگ کلومیٹر سے بھی کافی کم ہے وہیں اس کی ادھکتم گہرائی کی بات کریں تو دوستو پانچ ازار چار سو پچاس میٹر ہے جو کی کئی رائشوں کے ساتھ تھے شیطربل میں یہ روس دیش سے دھوڑا سا ہی چھوٹا ہے جینا دوستو روس دیش کا آکار جتنا بڑا ہے اس سے آرکٹک مہا ساگر کا شیطربل اور کم ہے دوستو اس مہا ساگر کو چھپتا ہوا مہا ساگر بھی کہتے ہیں کیونکہ دوستو آرکٹک شیطر میں ایک ویشال برپ کے برپ سے دھگا ہوا مہا ساگر ہے جسے کبھی کبھی آٹلانٹک مہا ساگر کا اتھری باغ بھی مانا جاتا ہے اس کے چاروں اور ورنسپتی بھی پرمو پروسٹ اوپستی تھے ہالی کے ورشوں میں گلیشئر کے بھی گلنے سے سمندر کی بھرپ کی مہاترہ میں کمی آئی ہے تتہا اسی طرح گرمی بڑھتی رہی تو دوستو دیکھیں نکو کے انسار دوزار چالیس تک یہاں کی ساری بھرپ بھی گل جائے گی دوستو پرتھوی کے کل شیطرپل کا تین پرتیشت پاک گھیڑنے والے اس مہا ساگر میں کل چل کا ایک پون چار پرتیشت چلے یہ مہا ساگر چاروں اور سے ایک یورو اور اتری امریکہ مہادی کو تتہا گرین لینڈ جیسے کئی دیشوں سے گیرا ہوگا ہے دوستو یہاں مہا ساگر دوسرے مہا ساگروں سے کافی کم جوڑ ہوگا ہے کیونکہ دوستو جس سے یہ سب سے کم کھارا پانی رکھتا ہے اس میں دوستو بہت ساری ندیاں کا پانی ملنے سے اس کا پانی ساپ تتہا کم کھارا رہتا ہے اس کی لمبائی کی بات کرے تو دوستو چینو اوتر میں بیرنج جلڈ مروب میں سے دے کر ٹاکسین میں کھوسٹ لینڈ تک اس کی لمبائی بیس ہزار چھت سو چوبیس کلو میٹر ہے اس ماہ ساگر میں ادید بیشو کا سب سے بڑا جلپ رواب شہتر ہے دوستو اس ماہ ساگر میں مسلیوں کی کئی ساری پیجاتیاں پائی جاتی ہیں جس میں جیلی پیش پروک ہے جیلی پیش دوستو آپ نے نام سنائی ہوگا اور اس کے علاوہ دوستوں سب سے بڑی مسئلی جو کی ویل ہے اس کی چار پرجاتیاں اس ماہ ساگر میں پائی جاتی ہے دوستو اینی جیوہوں کو اب لگاتار بھر پھگلنے کے کان خطرہ ہے تدہ سب سے زیادہ ویلوپتی کا خطرہ بھر پھر میں رہنے والے پھلوک ہوئے جس کی سنکھیہ اب لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے تدہ سی میں سنکھیہ ہی بچی ہے پریشان ماہ ساگر کے ساتھ جننے والے اس ماہ ساگر میں سب سے بڑا گرین لینڈ کا ٹاپ ہوئے جو ہمیشہ برب سے ٹگہ رہتا ہے تو دوستو آئے ہو باپ کو جان کر یہ اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اور ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے نمشکار